کرشی منتری کمل پٹیل نے اپچنو میں بھاجپا کی بڑی جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے پورو مکہ منتری دگویجے سنگھ کو کملناتھ کے ساتھ ون پرستان کی صلاح دی ہے پٹیل نے کہا کانگریس کے آروب بتا رہے ہیں کہ کانگریس کا صفایہ ہو رہا ہے کمل پٹیل نے کہا کہ کانگریس کی ہار کو دیکھتی ہوئے دگویجے سنگھ نے ای وی ایم پر دوش مرنا شروع کر دیا ہے ان کے بیان سے اس پست ہے کہ پردیش سے کانگریس کا صفایہ ہو رہا ہے کرشی منتری کمل پٹیل نے کہا کہ دگویجے سنگھ اور کملناتھ سٹھیا چکے ہیں انہیں اب سنیاز لے لینا چاہیے کمل پٹیل نے کہا کہ دگویجے سنگھ اور کملناتھ مل کر اپنے جھوٹ سے کانگریس کو ختم کر چکے ہیں پردیش کی جنتہ انہیں سمجھ چکی ہے اس لیے اب ان پر کبھی وروسہ نہیں کرے گی کمل پٹیل نے کہا کہ دس تاریخ کو اپشناؤ کے نتیجوں کے بعد دگویجے سنگھ کو کملناتھ کے ساتھ وان پرس کے لیے پرستان کر جانا چاہیے دگویجے سنگھ سے بیان سے اس پست ہے کہ کانگریس پر صفایہ ہونا ہے کانگریس بری طرح ہار رہی ہے کانگریس اور دگویجے سنگھ اور کملناتھ اپنے کرموں سے کانگریس کا صفایہ کروا رہے ہیں اور اس لیے اب ای وی ایم کا رونا رونا شروع کر دیا ہے کہ یہ میں ایک ہو گئی ہے تو یہ ہو جائے گا اور اس پرکار اب دگویج سنگھ سٹیا گئے ہیں کملناتھ بھی سٹیا گئے ہیں ان کو راج نتی چھوڑ کر بان پرسٹ کی اور پرستان کرنا پڑے گا چونکہ ان کے سمیں بھی پورا ہو گیا ہے اور لوگوں کو جھوٹ بول بول کے ایک جھوٹ بولنے کے یہ پی ایش ڈی کر چکے ہیں اور اس لیے جنتہ ان کو سمجھ چکی اور جنتہ نے ان کو پوری طرح نکار دیا اور ان کے کانگریس بھی ڈھوگ گئی ہے اور اس لیے آپ دگویج سنگھ اور کملناتھ بان پرسٹ کی اور پرستان کریں اٹھان سوا کے اپ چناؤں میں دس تاریک کے بعد ان کو بان پرسٹ کی اور پرستان کرنا چاہیے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو موسیقی